آیا صاحب ان حالات میں کوئی ریلیف نظر آ رہے ہیں؟ کیا حکومت کی درجیحات میں آپ کو عوام نظر آ رہے ہیں؟ نہیں میں کہوں گا یہ جو ریلیف کی آپ بات کرتی ہے یہ پھر اس سے وہ تھوڑا سا ڈسٹوشن پیدا ہو جاتی ہے ہم ریلیف کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پٹرول کی قیمت کم کر دی کوئی آٹے کی مفت بوریاں جو ہے دیناب شروع کر دیں اور اس کا جو حشر قوم کی تزلیل اور بے توقیری میں ہم نے دیکھ لیا ہے یا وہ رمضان پیکج کوئی دے دیں کوئی ریلیف یہ نہیں ہے ایکنومک سیچویشن ایکنومک سٹیبلائزیشن ہونی چاہیے جس کے لیے پاکستان کو ایکنومک سٹرکچرل ریفارمز ہمیں چاہیے تاکہ ہماری ترجیحات ٹھیک ہوں ہم پیسہ جو ہے صحیح جگہوں پہ ہم لگا سکیں ہم کوئی اس ملک میں دولت ویلت کر سکیں جس سے جابز وغیرہ ایکنومی ایکسپینڈ ہو ہم تو مانگے تانگے پہ پیسے آ رہے ہیں جس کا ہاتھ ہوا اس نے وہ مار لیا ہاؤزنگ سوسائٹیاں بن گئی میریج ہالز بن گئے ہم نے سمجھا یا ہم نے وہ جو بینک سے فینینسیں کر دی گاڑیوں کی اور کہا کہ یہ ترک کی ہے ہم نے تو یہ کیا ہے یا ایکنومک کنٹرولز وہ جو ہے سارے فون ان ایکسچینج پہ ہم نے کھول دیئے جیسے کہ تحفظ تقریم شریفان جانتے ہوں گے کس نے یہ کیا تھا اور سارا کا سارا پیسہ وہاں چل گا کوئی ایون فیلڈ بن رہا ہے کوئی فلانا چل بن رہا ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے اس ایک شخص کو نکالنا تھا وہ ایک شخص وہ عام شخص نہیں تھا وہ اس ملک کا وزیراعظم تھا جس نے جیب میں اکامہ ڈالا ہوا تھا اور جو اپنی وہ بتا نہیں سکا تھا کہ یہ جو ایون فیلڈ نمائی یہ جو محل ہے یہ آیا کہاں سے کتری انٹوں پہ آیا تھا تو بات وہ ہے وہ کوئی عام یا انہوں نے ڈابا نہیں لگائے ہوا ایک آدمی کو آپ نے کرنا تھا تو ایک آپ کو یہاں پہ وہ جو گفٹ ہے توفہ عساق ڈار کا وہ بھیجا تھا موشی سکت بڑھانے کی ضرورت ہے روزتار کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے